فواد چودری صاحب سے بہت دوستی ہے پیش کی گئی ہے اسی صفحے پر پاکستان کے حوالے سے فورکاسٹ لنک کو اگر آپ کلک کریں گے تو ریپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے پہلے صفحے پر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرعہ چار اشاریہ چار فیصد سے بڑھ کر پانچ اشاریہ چار فیصد تک پہنچ چکی ہے اور اگر ایک اشاریہ نو سفر ڈالر کو کم سے کم عالمی خط غربت کے تحت دیکھا جائے تو پھر دو ملین یعنی بیس لاکھ افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہی چھوٹ گمراہی اور مایوسی پھیلانے کا تسلسل برقرار مہر بخاری صاحبہ آپ کی اصلاح اور نالج میں اضافے کے لیے بتا دیں کہ ورڈ بینک کی جس رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ مالی سال دوہزار انیس تا دوہزار بیس کی ہے شاید آپ بھول گئیں کہ اس وقت کرونا کی پیک تھی جس کی وجہ سے پاکستان کیا تمام ممالک کی ایکانومی کے آداد و شمار متاثر ہوئے کرونا جب پوری دنیا کی معیشتوں کو اکھار پچھار رہا تھا تو پاکستانی معیشت پر بھی اس کے اثرات آئے بڑے حجم کی معیشت رکھنے والے کئی ممالک کی عوام کی بڑی تعداد لاکڈان اور دوسرے عوامل کے نتیجے میں خط غربت سے نیچے چلی گئی انڈیا کی آزم پریم جی یونیورسٹی کے سروے کے مطابق 23 کروڑ بھارتی شہری خط غربت سے نیچے چلے گئے پاکستان ڈیور آف سٹیسٹکس کے سروے کے مطابق کرونا کے دوران جولائی 2020 تک جو لوگ بے روزگار ہوئے ان میں سے 90 فیصد کا روزگار اگلے تین مہینوں یعنی نومبر تک بہال ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کی آئی ٹی، ٹیکسٹائل، گوڈز اور ایکسپورٹ کے شعبے میں ریکارڈ اضافہ ہوا گیارہ سو ارب روپیہ کسانوں کے پاس گیا پاکستان کی فیکس آمدنی میں 2018 تد 2021 تین سالوں میں 36 فیصد اضافہ ہوا اور ان تین سالوں میں مہنگائی 27 فیصد بڑھی نئی فیکٹریوں اور سنتیں لگنے سے روزگار میں اضافے سے عوام کی قوتیں خرید بڑھی ٹی اکانومس جرہیدے کے مطابق پاکستان، ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا تیسرا ملک ہے جو کرونا کے بعد معمولات زندگی کو اتنی تیزی سے بہالی کی طرف لے کر آیا مہر بخاری صاحبہ مایوسی پھیلانے کی بجائے عوام کو سچ بتائیں